دوستو بہت سے لوگوں نے یہ کوششن پوچھا ہے کہ سر ہمارا جو نام ہے سرٹیفیکٹ میں تھوڑا الگ ہو گیا ہے اور جو ہمارا آدھار کٹ ہے یا پھر ایکچوال نام میں تھوڑا سا الگ ہے یا پھر ممی کا نام پاپا کا نام تھوڑا سا الگ ہے مطلب پورا الگ نہیں لیکن ایک آر لیٹر الگ ہے تو کیا ہمیں کچھ دکت ہوگی کیا اسے سے ہمیں بعد میں چھانڈ دے گا دوستو اس کے ریکارڈنگ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس بار کیا ہے کہ اسے سے سے تھوڑا سٹرکٹ ہے جو بھی رولز وغیرہ اس نے دیئے ہیں اس نے انڈرلائن کر کے دیئے ہیں ہائلائٹ کر کے دیئے ہیں بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے بہت لمبا نوٹفیکیشن ہے اس بار کا تو اس لیے جو بھی رولز ہیں اس پر بہت زیادہ سٹرکٹ ہے اس بار اسے سے سے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ افیسیل نوٹفیکیشن جب آتا ہے تو اس میں یہ دکھانا تھوڑا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسے سٹرکٹ دکھانا ایکشیل میں جو آپ ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن ہوگا اسی ٹائم ہی ایشیوز ہوگا ابھی آپ کو کوئی ایشیو نہیں ہے آپ کو جو بڑھنا ہے آپ بڑھ دیجئے جو آپ کے ایکشیل ماتابیدہ کا نام ہے اور ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کا ٹائم صرف آپ کو ایک ایفیڈیوٹ لے کے جانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ سر ایکشیل نام یہ ہے یہ لیٹر صاحب سے یہاں مسسپلٹ ہے تو غلط نہیں کہیں گے حالانکہ یہ کہا ہے اس سینے کہ جو نام ہے وہ بلکل ایکزیکٹ سیم ہونے چاہیے لیکن سیم مہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لیٹرز الٹا نہیں ہو سکتا ہے لیٹرز ایک دو مسپرنٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس کے لئے آپ افیڈیوٹ لے کے جانا ہے ابھی آپ آرام سے اپلائے کرو کوئی دکھت نہیں ہے بلکل ریلیکس ہو کے پرپیرشن کرو ان سب چیزوں سے دھیان ہٹا کے تو میں بیک تو بیک ویڈیوز لا رہا ہوں دوستو تو بہت جلدی اگلی ویڈیو آ رہی ہے اس کو دیکھیں گا اس کو دیکھیں لے آپ نے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے